پربادکبر.کوم مشواس وحی رفتار نئی گورکن میں گرمی دھیری دھیری اپنا کہر پر پانا سرو کر رہی ہے اس میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں لاکٹروں کے کلینک اور نرزہوں پر مریضوں کی لائن لگ رہی ہے گرمی سے لوگوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں گرمی کے قرار بچوں میں جانڈس، کالرا، بکھار، الٹی اور دست کے معاملے زیادہ سامنے آ رہے ہیں اس معاملے پر جب گورکن کے 46 سپیسلس ڈاکٹر آرن سنگھ سے بات کی گئی تو دیکھئے کیا کہا ڈاکٹر آرن سنگھ نے گرمی سے کیسے بچنے اگر بچے بیمار پڑ جاتے ہیں تو اسے کیسے بچا جائیں اور اس کے اپائے کے بارے میں بتایا ہے اُلٹی دست اور کئی چیزے آ رہے ہیں یہ کیا دکت اور کیسے اس سے بچنا پڑے ہیں دیکھیں گرمیوں میں اُلٹی دست کی شکایت جو ہے یہ ڈائریا اور ٹائفائر اور جانڈیز یہ سب آدھک ہوتے ہیں کیونکہ یہ کنٹیمنیشن یہ جو سوٹ کرتا ہے جو اس کے جرمز ہیں ان کے لیے تو اس کا جو ہے سب سے جو بچنے کا طریقہ جو پریونشن کا ہے وہ سب سے اچھا یہ ہے کہ شد پیجل ہر بچے کو ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے تو اس کو گرم پانی سے گرم کر کے جو ہے اس کو وال کر کے پینا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں کچھ کے خلاف جو ہے ٹیکے بھی لگ گئے ہیں آ گئے ہیں وہ لگوانے چاہیے اور بچے کو بہت دھوپ میں نہیں نکالا یہ پانی کی ماترہ جو ہے یہ سب سے بڑا important factor ہے کہ اس میں چونکہ پسینے کے روپ میں پانی سریر سے باہر نکل جاتا ہے نمک بھی باہر نکلتا ہے تو بچوں کو بہت دھوپ میں بہت گرمیوں میں نکلنے نہیں دینا چاہیے اور اگر ایسا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو جو ORS کے جو گھول ہوتے ہیں WHO بیس فارمولا اس کو جو ہے بچوں کو دیا جانا چاہیے جس سے کہ ان کو جو یا آپ نے سنا ہوگا لگ گیا یا ہیٹ سٹروک ہو گیا یہ سب سمسیاؤں پر دھیان دینا ہوگا اور اس سے جو ہے بچے کو بچائے جا سکتا ہے جس طریقے گرمی ہے ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ادھیکتر کسز جو ہیں کارلا ٹائپ کے آ رہے ہیں تو کیا یہ پرابلم پانی سے ہی زیادہ ہوتا ہے یا پھر الٹا سیدھا بچے جو کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوگا سب سے زیادے تو پانی سے تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جیسے بٹھائیاں ہیں چاٹھ ہیں کچھ فاس فوڈز ہیں اس کے ساتھ اور سب چیزیں تو یہ سب چیزیں جو جو گھر کے علاوہ جو باہر کی چیزیں ہیں بچوں کو ایوائیڈ کرنا چاہیے کہ انہی سب کی وجہ سے جادہ تر یہ انفیکشنز ہوتے ہیں جہاں گندگی ہوگی جہاں بھی ہاتھ گلت لگ گیا زرہ سا انفیکشن ہوا تو تمام بلٹی اور دس کے شکایت شروع ہو جاتی ہے اس کے سب سے اچھا پریونشن یہ ہے کہ شد پیر جل پیئے یا اوبال کے پانی پیئے اور باہر کی چیزیں بچوں کے لیے کم سے کم خاص ان دو تین مہینوں میں ضرور ایوائیڈ کریں پان سال کے کم بچ چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر اس طریقے کے شکایت ہو جاتی ہے دکت ہو جاتی ہے تو پراثمیتہ جہاں وہ گھر پر جب تک دوکٹر کے پاس وہ نہیں پہتے ہیں بہت بڑیا سوال ہے آپ کا جو بچے جو پانچ سال سے کم کے ہیں تو دیکھئے یہ جو انٹی ڈائریل دیے جاتے ہیں جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کا کوئی بہت رول نہیں ہے اس میں ماتر دو چیزیں ہی اس میں بہت کارگر ہوتی ہیں ایک تو ماتر کے پیچھے سو ایمیل او آئر ایس کا جو ہے ڈبلو ایچو بیس فارمولا کا گھول دیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ایک صرف جنگ کا دیا جانا چاہیے اتنی دو چیزیں دیجئے کوئی انٹی ڈائریل دینے کی عمومن ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس میں بلڈ نہ آ رہا ہو ڈسینٹری نہ ہو یا کال رہا نہ ہو یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر کے کالی اولٹی دست کی شکایت ہے وہ آئر ایس سے اور جنگ سے ٹھیک ہو جائے گا